جس طرح وہ انصاف کے مندر سے ہتھوڑا بجا رہے ہیں آئین کی روح سے نوی دن کے اندر الیکشن کرانا ناگزیر ہے لیکن اگر عمران خان کسی ایک تاریخ پر آپ سے اتفاق کر لیں تو پھر قبول ہے کہ کونسا آئین ہے کہ کس آئین کا تقاضہ ہے کہ وہ چاہیں تو پھر نوی دن آئین کا کہ تحت ناگزیر ہیں اور اگر عمران خان کسی اور تاریخ پر راضی ہو جائے تو پھر وہ تاریخ ہمیں قبول ہوگی جس شخص کو اب تک نااہل ہو جانا چاہیے تھا جس کو پاکستان کی سیاست کے دائرے سے باہر رکھا جانا چاہیے تھا ہماری سپریم کورٹ اس کو پاکستانی سیاست کا محور بنا رہی ہے اسمبلی قادم پاس کر چکی ہے عدارت جس اختیار کے تحت ہمیں دھوٹی ہے شاید اب اس کا وہ اختیار نہیں رہا ہے اسے پارلیمنٹ کے ایکٹ کا احترام کرنا ہوگا اور اس کی پیروی کرنی ہوگی ہمیں عدارت میں بلائے گیا لیکن ہم نے کہا اور اپنے دوستوں سے بھی کہا حکمران اتحادیوں سے بھی ہم نے یہ بات کی کہ اس بینچ کے اوپر پارلیمنٹ عدم اعتماد کر چکی ہے ایک سے زیادہ قرارداد پاس ہو چکی ہیں ہمارا وزیر قانون اور ہمارا اٹانی جنرل جا کر ان کو یہ بتا چکا ہے کہ ہم آپ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں جس بینچ کے اوپر پارلیمنٹ نے عدم اعتماد کیا ہے اور پارلیمنٹ کے فیصے سے اس کو آگاہ کیا ہے آج اس بینچ کے سامنے میں پیش ہو جاؤں آج اس کو میں یقین دہانیاں کراؤں لہٰذا نہ بینچ کے سامنے پیش ہونا یہ پارلیمنٹ کے قرارداد کا تقاضی ہے نہ ان کے سامنے ان کو اتبینان دلانا کہ جی ہم تو تیار ہیں مذاکرات کے لیے مذاکرات کی کوئی گنجائش ہے کس شخص سے ہم مذاکرات کریں اگر وہ واقعی الیکشن چاہتا تو اس کو قومی سمیلی کیوں نہیں توڑ رہا تھا اس کو پنجاب اور اکی پی کی حکومت کیوں نہیں توڑ رہا تھا اس نے ملک کی سیاست میں ایک مشکل پیدا کرنے کی غرف سے یہ حرکتیں کی ہیں اگر آمدن کی ہیں ورنہ پھر ہماقت ہے یہ لوگ ملک کے اندر ایسے اقدامات کریں جو سراسر احمقانہ ہو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ملک کی مفاد قسمیں ہیں ان کو یہ علم ہی نہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی کے تقاضی کیا ہے ایسے ایسے احمقانہ فیصلے کرتے ہیں اور ادارت ہمیں کہتے ہیں تو ہم ادارت کے اس برنے کو تیار نہیں ہیں ہم اس پورے عمل کو غیر سیاسی عمل کہتے ہیں پھر یہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا تو پھر بساتے پٹ جائے گی تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو پھر کیا کب تک ہمیں ان باتوں سے گمراہ کیا جاتا رہے گا اور کب تک ہمیں ان باتوں سے بلیک میر کیا جاتا رہے گا ایک زمانہ ہمیں کہا جاتا تھا بات چیت کرو آج ہمیں ہتھوڑا کہ آپ مذاکرات کریں اور بات چیت کریں پھر کس شخص سے ہم بات کریں وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں الیکشن کے نتائج آنے کے بعد فیصلہ کروں گا کہ مجھے نتائج تسلیم ہے یا نہیں یعنی ہم مذاکرات اس بات پر کریں کہ اس کو یقین دلائیں کہ آپ کی اکثریت آئے گی جس شخص نے کہا ہے اتہائی اکثریت میری نہ آئی میں الیکشن کو نہیں مانوں گا جو شخص یہاں تک کہتا ہے کہ اگر میری سادہ اکثریت آئی تب بھی میں اسمبلیت روڑوں گا دوبارہ ان الیکشن کر رہوں گا اقتدار کے حرس میں اس طرح کی باتیں کرنا اور پھر اس سے ہمیں کہنا کہ آپ ان سے بات کریں یہ تو پوری سیاست کی توہین ہے جستر صاحب اور آپ کے دو رفقہ یا تین رفقہ میں براہراس آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انتہائی معزز کرسی پر بیٹھ کر ہماری توہین کر رہے ہیں اور ایک ایسا شہری کہ جس کا ایک پتہ اسلام آباد کا ہے اور دوسرا پتہ ایوٹ آباد کا ہے اس کو پنجاب کی الیکشن سے کہہ دلچسپی ہے اس کو کوئی فائدہ دقسان اس سے بابستہ نہیں ہے اس کی درخواست پر آپ گروہیاں کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے ہم ان کو نااہل سمجھتے ہیں ان کے جرائم کی بنیاد پر کوٹ پہلے اس کی بنیاد پر فیضتہ دے کہ یہ شخص جو ہے یہ فلا فلا جرائم ملوث ہے اور اس کی بنیاد پر وہ نااہل ہے جس کو ہم ملک سیاست کے دہرے سے نکالنا چاہتے ہیں آج سپریم کوٹ اس کو سیاست کا محور بنانے کی کوش کر رہی ہے یہ نہیں چلے گا آپ کے پاس ہے وہ اس ناخترکارٹ میرے پاس ہے جس ناخترکارٹ کی بنیاد پر آپ پاکستان کے شہری ہیں اس ناخترکارٹ کی بنیاد پر میں پاکستان کا ٹھہری ہوں میں آپ کی انصاف کو تسلیم کرتا ہوں لیکن میں آپ ہتوڑا نہیں جبر نہیں چلے گا اگر آپ نے جبر کی بنیاد پر ہم پر فیضتہ مسلط کیے تو پھر ہم بھی آپ کی عدارت بھی جانے کی بجائے عوام کے عدارت میں واچھین موسیقی